اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے قبض کانسٹی پیشن قبض کی وجہ کیا ہے قبض کی علامات کیا ہیں اور قبض کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہمیں مرض کا جو قاض ہوتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے آج کا جو میرا ٹاپک ہے قبض اس کی پیشے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے یہ قبض ہوتی ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلے جو عام وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اکسسائیت نہیں کرتے ہیں ایک جگہ پر بہت دیر تک بیٹھے رہنا اور چہل قدمی نہ کرنا اس وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے نمبر دو پہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی پیشنٹ پانی کی جو مقدار ہے جتنی رزانہ پینے چاہیے اس کے مطابق نہ پانی پیئے تو بھی ہو سکتا ہے کہ خوشکی پیدا ہو جائے آنتوں میں اور جس وجہ سے قبض ہو جائے اس کے بعد نمبر تھری پہ آتا ہے کہ اگر ہم اپنی خوراک میں فائبر کا اسمال کم کر دیں تو بھی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو جاتی ہے اس کے بعد بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو لائف ہوتی ہے جو لائف کا سٹائل ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ قبض ہو جاتی ہے یعنی کہ دیکھا اپنا محول چینج کیا ہے ایک جگہ سے ہم دوسر جگہ پر چلے جاتے ہیں تو وہاں کا جو پانی ہے یا خانہ پینا ہے یا موسم ہے جو ابو ہوا ہوتی ہے وہ ہمیں راست نہ آئے تو اس وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ایج میں یعنی جب پیشنٹ کی ایج فیفٹی پلاس ہو جاتی ہے پچاس سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت آنتوں کی جو حرکت ہوتی ہے سپیشلی کلون کی تو اس کی حرکت کم ہونے کی وجہ سے یہ قبض کا ہونا یہ عام ہے یعنی اولڈ ایج کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں آنتوں کی حرکت کم ہونے کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ہمارا مقصد ہے کہ وجوہات کے ساتھ ساتھ کچھ علامات کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو اس میں علامات جو ہمیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں روٹین کا جو سٹول ہے پکھاننا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈے میں کتنے دفعہ کرنا چاہیے یا عام نارمل حالت میں پکھاننا کتنے دفعہ آنا چاہیے اور کتنے دیر بعد آنا چاہیے اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو ایک دن کی بجائے ون ویک یعنی ایک ہفتے میں کم از کم تین سے چار دفعہ پکھاننا کرتا ہو سٹول خارج کرتا ہو لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو یعنی کہ جو پکھاننا ہے وہ بالکل خوشک نہ ہو اور اس میں جو گانٹھیں بنی ہوتی ہیں سدھے بنی ہوتی ہیں وہ نہ ہو اس کے ساتھ کسی قسم کا پین نہ ہو اس کے بعد جب وہ خارج کرتا ہے جو پکھاننا ہے وہ باہر نکالتا ہے اس میں کسی قسم کا زور نہ لگانا پڑتا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پیشنٹ نارمل ہے اسے قبض نہیں ہے اگرچہ وہ ون ویک میں تھری یا فور تین دفعہ یعنی چار دفعہ کرتا ہو تو یہ ایک نارمل ہے لیکن اگر تین سے چار دفعہ کی بجائے پکھاننا روزانہ کرتا ہو اس کے ساتھ کیا ہو کہ پکھاننا یعنی بلکل خوشک ہو یعنی اس میں گانٹھے بنی ہو یعنی سدے بنے ہو ٹھیک ہے اور جب وہ خارج کرتا ہو تو اسے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہو اس کے بعد اگر پیشنٹ کو پکھاننا بلکل نارمل آتا ہے یعنی کہ بلکل نرم پکھانا ہے نارمل مینز یعنی نرم پکھانا ہے لیکن نرم پکھانے کو بھی خارج کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑے یا بہت زیادہ دیر تک انتظار کرنا پڑے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ قبض کی کنڈیشن ہے یہاں پر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر اس پیشنٹ کو کانسٹری پیشنٹ ہے قبض ہے اس کے بعد اگر پیشنٹ کے پکھاننا کے دوران یا پہلے پیڑ میں ایسا درد ہو جو موومنٹ کرتا ہو موو کرتا ہو کبھی دائیں کبھی بائیں تو اس کے ساتھ پکھاننا جب کرنے جاتا ہے حاجد ہوتی ہے پکھاننا کرنے بیٹھتا ہے پکھاننا کر لیا پکھاننا جتنا کرنا تھا وہ کر لیا لیکن حاجد باقی ہو یعنی اسے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی پکھاننا آنے والا ہے اسے کہتے ہیں حاجد ہے لیکن پکھاننا آئے نا تو یہ بھی جو کنڈیشن ہے یہ بھی قبض کی کنڈیشن ہے یعنی پکھاننا کرنے بیٹھا ہے پکھاننا آ گیا جتنا ڈسچارج ہونا تھا خارج ہونا تھا وہ خارج ہو گیا لیکن حاجت جو ہے حاجت باقی رہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ کنڈیشن کا بزی کنڈیشن ہے یہ بھی علامہ آخر میں ایک علامہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ کا پیڑ جو ہے وہ پھولا ہوا ہو اس کے ساتھ ساتھ متلی ہو پیڑ کا پھولا ہوا ہونا جس کو عام لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گیس ہو گیا گیس کی کنڈیشن ہو گئی ہے اس کے ساتھ متلی ہو دل کا خراب ہو ایک تیسری علامہ اسی کا ساتھ آ جائے کہ جو سر ہے باری ہو پیڑ کا پھولا ہوا ہونا اور دل کا خراب ہونا یعنی متلی ہونا نازیہ جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سر کا باری پان ہو درد ہو تو یہ کنڈیشن بھی کنڈیشن میں آتی ہے آپ جب ان تین علامات کو دیکھیں گے یا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ درسہ میرے پیڑ میں گیس ہے میرا پیٹ پھولا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا دل خراب ہو رہا ہے یعنی متلی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ بولے کہ درسہ میرا جو سر ہے یہ جو سائیڈیں ہیں وہ درد کر رہی ہیں باری ہیں تو آپ اسے ایک سوال کریں کہ آپ کا جو پخانہ ہے وہ کیسا ہے یعنی آپ نے پخانہ کب کیا تھا کب ڈسچارج کیا تھا تو اگر وہ بولے کہ مجھے ایک دو دن ہو گئے ہیں پخانہ کیے یا وہ جو کہے کہ مجھے پخانہ نارمل نہیں آتا زور لگانے سے چاہتا ہے خود بخور خارج نہیں ہوتا مجھے حاجت نہیں ہوتی اگر حاجت ہوتی بھی ہے لیکن پخانہ خل کر نہیں آتا یعنی جو نارمل حالت میں پخانہ جائے ایک دو منٹ میں خارج ہو جائے تو ایسا جو پخانہ ہے وہ نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو کانسٹری پیشن ہے تو وہاں پر آپ یہ سمجھ جائیں کہ سر کا درد ہونا پیڑ کا پھول جانا دل کا خراب ہونا یہ جو وجہ ہے اس کی پیش ہے کانسٹری پیشن اور کانسٹری پیشن کے یہ علامت عام ہے یہاں پر بھی آپ نے کانسٹری پیشن کو عام رکھنا ہے سامنے اس کا علاج کیا ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں بتائیں گے نشاء اللہ آپ کو تو کوشش کریں کہ جس پیشن کو قبض ہو سب سے پہلے تو اپنی وجوہات جو ہیں ان کو نارمل کریں ان کو ختم کریں پانی کا اسمال کریں جو نارمل پانی ہے وہ اسمال کرنا چاہیے اور کوشش کر کے جو نیم کرم پانی ہوتا ہے وہ اسمال کریں تھوڑا سا ابرہ ہوا پانی اس کے بعد اگر آپ کی ڈائیٹ میں خوراک میں فائبر کم ہے تو اس کا بھی اسمال لازمی کریں ہفتہ میں ایک یا دو جن میٹھی چیز دلیہ وغیرہ کا اسمال لازمی کریں آپ اس کے بعد اگر آپ کی لائف میں ایکسرسائز وردش وغیرہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ لائف میں وردش کا اسمال لازمی کریں اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں صرف بیٹھنے والا کام ہو تو وہ آپ کی لائف میں کانسٹیپیشن کو لاسکتا ہے اس لیے اگر آپ نے وہ ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنی لائف میں ایکسرسائز لازمی کرنا پڑے گی وغیرہ آپ کو بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے کبھر ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ترہ ترہ کی ڈائیٹ کھا رہی ہیں میڈیسن کا اسمال کر رہی ہے یعنی الڈی کی میڈیسن الگ سکھا رہی ہیں گیسی میڈیسن الگ سکھا رہی ہیں اور ہیڈیچ سر کا درد وغیرہ جو ہے اس میں آپ جو نہ میڈیسن الگ سکھا رہی ہیں تو آپ کو میڈیسن کے اسمال کرنے کی وجہ سے بھی قبض ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ ان ساری میڈیسن کو ختم کر کے اپنا مکمل علاج ایک دفعہ ہی کروائیں کیونکہ علاج وہی ہوتا ہے جو آپ کا ایک دفعہ کیا جائے نہ کہ پہلے آپ کا سردرد ختم کیا جائے پھر آہ کانسیفیشن ختم کیا جائے پھر گیس کا اس طرح جو علاج ہے وہ علاج ہے موسیقی